اسلام علیکم عزیز طلبہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس تصویر میں کل کتنے طلبہ ہے یقیناً آپ کا جواب آٹھ ہوں گا ہو سکتا ہے آپ نے اس آورنگ شرٹ والے بچے سے گننے کی شروعات کی ہوں گی یا پھر اس پنگ شرٹ والی لڑکی سے گننا شروع کیا ہوں گا اب دوسری تصویر دیکھتے ہیں اس تصویر میں بارہ بچے دائرہ بنا کر بیٹے ہیں ہم سے پوچھا جائے کہ پہلے نمبر پر کون سا بچہ ہے ہو گئے نہ کنفیوز کیونکہ دائرہ نمہ یا کررہ نمہ چیز کی شروعات اور احتتام تائے کرنا مشکل ہوتا ہے ہم نے یہاں ہماری مرضی سے طلبہ کی تعداد گننا شروع کیا پیارے بچوں ہماری زمین کررہ نمہ ہے زمین کے مہور کی بنا پر زمین کے دو عصے تائے کیے گئے ہیں اور بلکل درمیان سے گزرنے والے خط کو سیفر درجہ مان کر اسے سیفر درجہ بنیادی ارض البلد یا خط استوان نام دیا گیا لیکن طلول بلد کی تعداد تین سو ساٹھ ہے اب ان تین سو ساٹھ طلول بلد میں بھی بنیادی طلول بلد کو تائے کرنا مشکل تھا اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے بہت پہلے بہت سارے ترقی آفتہ ممالک میں ایک دوسرے سے تضاد تھا ان میں سے کچھ ممالک چاہتے تھے کہ ان کے ملک سے گزرنے والے طلول بلدوں سے ایک طلول بلد کو سیفر درجہ طلول بلد مان لیا جائے عزیز طلبہ اس زمانے سے ہی تجارت کے لیے بہری راستے بہت اہمیت رکھتے ہیں تجارت جہاز اپنے سفر میں کچھ مقصود مقامات پر رکھتے تھے ان میں سے برطانیہ کے مقام گرینیچ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی کیونکہ یہاں تاجروں کو بہت سی سہولیات تھی اور بہری جہازوں کے رکھنے کے لیے ایک خاص بندرگاہ تھی اس لیے بہت سے ممالک کے نمائندوں کی رائے سے گرینیچ اس مقام سے گزرنے والے طلول بلد کو سیفر درجہ بنیادی طلول بلد یعنی پرائم میریڈین کی حیثیت حاصل ہوئی اس کی مدد سے عالمی میاری وقت کا تعیون کیا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کے مقامی وقت سے ربط رکھا جاتا ہے اس طلول بلد کو گرینیچ طلول بلد یا گرینیچ مین ٹائم یعنی جی ایم ٹی بھی کہا جاتا ہے ایک سو سی درجہ طلول بلد بھی ایک اہم طلول بلد ہے اسے بینیل اقوامی خط تاریخ کہا جاتا ہے یہ خط سیفر درجہ کے این مقابل ہے بینیل اقوامی خط تاریخ کی مدد سے دن تیئے کیا جاتے ہیں اس کے معلومات آپ کو اگلی جماعت کے ازباق میں دی جائیں گی اللہ حافظ